اب ہم میں سے یہ جتنے ہیں کوئی دس سال سے کوئی بیس سال سے کوئی چالیس سال سے اس محنت میں اللہ کا کرم ہے جیسے بھی ہیں لیکن دوستو ہم چھے نمبروں میں کہاں ہیں ایمان کی کس سطح پر ہے اللہ رسول کی محبت عبادت و اطاعت میں کہاں ہیں اپنے بارے میں اس لئے کہتے ہیں تنہائیوں بیٹھو بلکہ مولانا یعید صاحب رحمت اللہ رہے تھے تو یہ فرماتے تھے بیت الخلا میں بھی مراقبہ کرو کبھی سنا آپ نے بیت الخلا میں کوئی مراقبہ بھر وہ تو مجھدگوں کے خانقہ میں جاتے ہیں اور وہاں ذکر ہوتا ہے وہ مراقبہ کراتے ہیں تو پوچھا تاجب سے حضرت بیت الخلا میں مراقبہ یہ جو تم نے پیشاپ کیا یہ کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَا ہم نے آسمانوں سے پانی برسا آئے تھا مبارک وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اور تمام نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی غیبی مددیں جتنی روحانیت جتنی نورانیت وہ ساری کھٹی حضور کو دی گئی تھی ان کی والی میراث ہمارے ہاتھ آئی ہے اس لئے میں ریاض صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کام تو وہی ہے اور یہ جتنے عامال دعوت ہیں یہ ہفتے کی گشتیں روزانیت کے فضائل عامال اور فضائل صدقات کی تعلیم قرآن کا پارہ سوشان کی تشبیہات گھر گھر کی ملاقاتیں سہر روزہ چلے چار مہنے فرمایا عامال تو وہی ہیں اور آج بھی اس میں یقینوں کے بدلنے کی تاثیر وہی ہے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدل جائے تھے لیکن اس کے بعد فرمایا ہاں اگر تم نے اس کو ایک ارسم بنا لی جیسے گھروں میں شوکیش ہوتے ہیں اور اس میں الگ الگ وہ سارا فروٹ اس کا اس کا پورا وہ انار بھی ہے اور موستی بھی ہے ناشپاتی بھی ہے عام بھی ہے انگر کا خوشہ بھی دوسری طرف ترکاریاں سبزیاں لیمون فرمایا اس لیمون کی تاثیر آج تک وہی ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پانی کو خٹا کرتا ہے حرم شریف کے امام صاحب نچوڑے تو اور اسٹیشن کا کھولی نچوڑے تو پانی خٹا ہوگا لیکن کہ وہ شوکیش کا پلاسٹک کا لیمون کہ پورا شہر مل کر اس کو نچوڑے تو پھٹتا جائے گا اس میں سے خطرہ نہیں نکلے گا کیونکہ ایسے تمہارے مشورے تمہاری گشتیں تمہاری ملاقاتیں تمہاری تعلیمیں تمہاری نمازیں کہ اگر ایک رسم کے طور پر کرتے ہو تو دوسروں کو تو کیا خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے دوستو کام کی عظمت کو کام سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کرنا بھی ہے اور کرنے والے وہ جو حضور عقب شل اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دیتی اور حضور پورا میراس میں دے کر گئے ہیں آپ کو اپنی ذات سے دعوت دینی ہے داعیاں الاللہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اساد کے ساتھ سراجم منیرا دعوت کے رنگ میں رنگے ہوئے دعوت کی فکروں میں ڈوبے ہوئے جان و مال کی ترتیب بنائے ہوئے ایک پورا ایسا مجمع تیار کرنا ہے کہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو مجمع تیار کرنا ہے مجمع تیار کرنا ہے